تو گائز یہ والا کلپ سنڈے کا ہے سوچ گرہنے والے دن کا ہے تو میں اس دن اپنے بالوں کو مساج دے رہی تھی ہیر مساج دے رہی تھی تو میں وائی شیئر کر رہی آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کے بالوں میں کسی بھی طرح کیا سمسیاں ہے تو اس سے بس ایک ہی تیل ہے جو مساج کرتے ہو آپ اس سے آپ کو اگدم سے چھٹکارا مل جائے گا کیونکہ میں اپنے بالوں میں سرسو کا تیل ہی لگاتی ہوں کیونکہ آپ کے بالوں کا گروت رک گیا ہے نا تو آپ اسے یوز کرو یہ گرل بوئی کوئی بھی لگا سکتا ہے کسی بھی عمر کے لوگ لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سرسو کا تیل میں نے سنا ہے کہ لوگ بولتے ہیں لگانے سے اس کا سمیل بہت گندہ آتا ہے یا پھر سٹیکی ہوتا ہے ہاں تھوڑا سٹیکی ہوتا ہے بہت لیکن بہت فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ کے بالوں میں کوئی بھی پرابلم ہے اسے آرام سے ارام سے ایک سے دو بار میں ہی ختم ہو جاتا ہے یا جڑ سے ڈانڈرف ہو یا پھر کسی بھی طرح کا انفیکشن بگرہ ہو سرسو کا تیل یوز کیجئے دیفنیٹلی آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا اس طرح کر کے آپ ایک مساج بھی ہو جاتا ہے اچھے سے آپ روپ کو مساج بھی دے دیتے ہو اور ہیئر آئلیم بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے کر کے پورے بالوں میں اچھے طرح سے لگ چکا ہے موسیقی 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 کے بعد لمبے ہو یا پھر چھوٹے ہو بال بس ہیلڈی ہونا چاہیے تو یہی ہے اس طرح سے آپ مساج دیجئے اور ہیر کا کوئی بھی پرابلم ہے نا سرسو تیل ایک طرح سے بردان ہے پرانے سمیہ سے یوز ہوتا آیا ہے چھوٹے بچے کو بھی یہی لگایا جاتے میں تو ابھی تک اپنے بچے کو لگاتی ہوں سرسو کا تیل اور میں بھی لگاتی ہوں اگر آپ کو سردی جو کم جادہ رہتا ہے لڑ جی کی پرابلم بہت ہوتی ہے تو آپ سرسو کا تیل سر میں لگائیے کبھی آپ کو سردی جو کام ادم سے نہیں ہوگا جو سنیجنگ بگرہ جو ہوتا ہے مجھے تو کوکونٹ بایسے ہی سنیجنگ ہوتا ہے جیادہ تو گائز اس طریقے سے آپ اپنے پالوں کا خیال رکھ سکتے ہیں بلکل ہی ایزی طریقے سے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہیر کے لئے کروں اور فیس کے لئے کچھ نہ کروں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو میں اپنے فیس پہ ایسے ہی کرتی ہوں جب ہی میں ہیڈ بات لینا ہوتا ہے جب ویسے بھی آئیلنگ کرتی ہوں تو میں اپنے فیس پہ بھی تھوڑا سا دھیان دے ہی دیتی ہوں کیونکہ ساتھ میں یہ مطلب ہو جاتا ہے ایک کام تو چلیے میں بتاتی ہوں میں نے کیا یوز کر رہا ہے تو پہلے میں فیس پیک بنانے جاری ہوں گا اس گھر کا ہی فیس پیک تو ایک میں نے بال لیا ہے اس میں میں نے ایک چمس یہ دیکھو ایک بال میں ایک چمس دہی ڈال رہے ہوں دن میں بیسن ڈالوں گی تھوڑا سا نیمبو 5 اور 6 سمال اب اس کو اچھے سے فیر دیجئے اور آپ کا یہ گھر کا ڈی آئی وائی فیس پیک تیار ہے اور میں نے بیسن گھر کا ہی لیا ہے بھوڑ اورگانک ہے اگر آپ کے پاس اورگانک ہو تو بیسٹ ہے اتر وائز آپ باہر کا بھی لے سکتے ہو تو یہ اچھے سے میں نے پیٹ لیا ہے اس کو آرام سے کھوڑن سے آپ بیس کیسے یہ اتنا اچھا فیس پیک ہے نا گھر میں گھر میں بنا کے آپ اتنا اچھا فیس پیک ہے آپ یوز کرو بہت اچھا ہے میں اس کو کنٹینیو یوز کرتی تھی بات ابھی بند کرتی بات آپ کو لگاتی ہوں تو ہلدی لگاتی ہوں بات میں ڈی ٹائم کو ہلدی نہیں یوز کرتی ہوں بھی دھوپوپنے بھی جانا کر جاتا ہے تو شام کے ٹائم لگاتی ہوں تو میں ہلدی جلوی یوز کرتی ہوں ڈن ہو گیا اور بھی سمیرس بات بای خوبیتنیو کنٹینیو ملتا ہے